اسلام علیکم پیارے دوستوں انوکی کانیا سیون ایٹس اکس کے نئے اپیسوٹ میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ایک نئی کہانی سننے جا رہے ہیں جس کا نام ہے خوفناک عورتیں جہاز ہوا میں پرواز کر رہا تھا تمام مسافر نشستوں پر بیٹھے تھے اسی وقت لاؤڈ سپیکر پر کپتان کی آواز ہو بری محزز خواتین و حضرات آپ کا کپتان آپ سے مخاطب ہے اب سے کچھ دیر بعد ہم کراچی ائرپورٹ پر اترنے والے ہیں شکریہ ذرا دیر بعد جہاز رنوے پر اتر گیا اور پھر رک گیا مسافر باہر آنے لگے دیگر مسافروں کے ساتھ فاروق صاحب بھی ائرپورٹ کی امارک سے باہر آ گئے ان کے دوست محسن صاحب نے کہا کہ وہ انہیں ائرپورٹ پر لینے آئیں گے اب فاروق صاحب کی نکہیں محسن صاحب کو تلاش کر رہی تھی اور پھر ذرا دیر بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ لائے اور قدم بڑھائے قریب آ کر پہنچ کے رک گئے انہوں نے سلام کیا ہاتھ ملایا سفر کیسا گزرا محسن صاحب نے پوچھا بہت اچھا گزرا فاروق صاحب نے جواب دیا گوڈ آو گاڑی اس طرف کڑی ہے آو یہاں چلتے ہیں محسن صاحب نے پارکنگ کی طرف اشارہ کیا ذرا دیر بعد وہ لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے محسن صاحب نے ڈرائیونگ شیٹ سمال لی تھی جبکہ فاروق صاحب ان کی برابر والی نشست پر بیٹھ گئے اس سے قبل محسن صاحب گاڑی اسٹارٹ کرتے ان کے پاس کھڑی ایک عورت آ گئی اور وضاقتہ انداز میں امیر گھرانے کی لگ رہی تھی اسکیوز می کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں اس عورت نے شاہستگی کے انداز میں کہا محسن صاحب نے پوچھا جی فرمائیے محسن صاحب بولے دیکھئے میرا ڈرائیور گاڑی لے کر نہیں آیا میں ابھی کچھ دیر پہرے دبائی کی فرائٹ سے پہنچی ہوں اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو مجھے میرے گھر ڈراب کر دیں رات کا وقت ہے میں کسی ٹیکسی میں جانا نہیں چاہتی آج کل ہارات بہت خراب ہے عورت نے کہا کہاں ہے آپ کا گھر محسن صاحب نے عورت سے پوچھا دیفینس میں ہے اس نے جواب دیا ہمیں شہر کی طرف جانا ہے ہم آپ کو دیفینس میں اتار دیں گے محسن صاحب بولے آپ بیٹھ جائیں پچھلی والی سیٹ پر عورت دروازہ کھول کر کار کی پچھلی والی سیٹ میں بیٹھ گئی اور کار چل پڑی اور سناؤ بزنس ڈیسک بھی ڈیل کیسی رہی محسن صاحب نے فاروق صاحب سے پوچھا وہ کاروباری دورے پر اسلام آباد اور لاہر گئے تھے انہوں نے جواب دیا اچھی ڈیل ہوئی محسن صاحب نے جواب دیا اور خوش ہو گئے آپ کیا کاروبار کرتے ہیں عورت نے فاروق صاحب سے پوچھا میرا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے انہوں نے جواب دیا میرا بھی یہی کام ہے عورت بولی فاروق صاحب نے کہا کیا ہم مل کر بھی کچھ کام کر سکتے ہیں جس پر فاروق صاحب نے بہلا جی ضرور تو پھر ایک کام کریں فاروق صاحب نے کہا جی فرمائے آپ لوگ میرے گھر چلیں وہیں ڈینر کریں گے اور بزنس کی باتیں بھی ہو جائیں گی ٹھیک ہے فاروق صاحب نے حامی بڑھ لی ڈیفینس کے علاقے میں آنے کے بعد وہ عورت انہیں اپنے بنگلے میں لیا ہی ذرا دیر بعد سب ڈائننگ ٹیبل پر تھے ایک بڑی ملازمہ نے کھانا لگا دیا اب بتائیں ہم مل کر کیا کر سکتے ہیں فاروق صاحب نے عورت کی طرف دیکھ کر پوچھا آپ نے چھلاوا دیکھا ہے کبھی اچانک عورت تو مسکراتے ہوئے غیر متفقہ انداز میں سوال کیا کیا مطلب فاروق صاحب نے جواب دیا اور حیرہ سے بولے اکثر چھلاوا وہ مختلف انداز میں لوگوں کو گھیر کر ان کی جان لے لیتے ہیں عورت نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں فاروق صاحب شکایتی انداز میں بولے جب ہم چھلاوا ہیں تو چھلاوا جیسی ہی بات کریں گے نا عورت نے ہس کر کہا اور بڑی ملازمہ کی طرف دیکھا وہ بھی پرہ سرار انداز میں ہز دی اٹھو محسن ہم چلتے ہیں فاروق صاحب نے اٹھتے ہوئے بولے اب تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے عورت خدا نہ خونخوار انداز میں بولی ہم چلے جائیں گے فاروق صاحب نے کہا اور پھر محسن صاحب سے بولے میرا ہاتھ پکڑ لو محسن صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فاروق صاحب بلند آواز میں قرآنی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ان عورتوں کے پاس سے ہوتے ہوئے گیٹ کی طرف جانے لگے عورتوں نے ان کے پاس آنے کی بڑی کوشش کی لیکن قرآنی آیتوں کی وجہ سے ان کے قریب آنی شکی محسن صاحب اور فاروق صاحب بنگلے سے باہر آ کر بیٹھ گئے اور بنگلے سے باہر آ کر اپنی کار میں بیٹھ گئے محسن صاحب نے تیز سرفتاری سے گاڑی چلا دی قرآنی آیت میں بڑی طاقت ہے اگر میں یہ وہ نہ پڑتا تو شاید ان چلاوا عورتوں سے بچ نہ سکتا فاروق صاحب بولے بے شک قرآن پاک میں بڑی طاقت ہے محسن صاحب نے کہا اور گاڑی شہرہ پر لے آئے دونوں دو رستے اور بلکل سکون میں تھے پیارے بچوں خوفناک عورتیں یہ تھی خوفناک عورتوں کی کہانی اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو انوکی کہانی سیون ایٹ سکس کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسلام علیکم